یہ ہندوستان کی آپ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے کبھی بھی اتنی اینٹی پاکستان حکومت آئی نہیں ہندوستان میں ہندوستان کے تھنگ ٹینکس بقائدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے اس ملک کے میں آج آپ کو رائٹنگ میں دنوں تین ٹکڑے ہو جائے گا بنگلہ دیش کے وقت انہوں نے کہا اگر مجھے حکومت نہیں مرتی ہے بھار میں جائے ملک آدھا ہو جائے یہی ایک ان لوگوں میں دماغ میں ہے جتنا عمران خان نے فوج کے خلاف کہا ہے مجیب ریمان تو اس کے سامنے بچہ ہے پاکستان میں مالک اور الیکشن رگ نہیں ہوتے مینیجڈ ہوتے ہیں ابھی آپ نے پاکستان کے ٹی بی چینل پر پرچرچہ کا جوان سنا اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پاکستان کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہے پہلے بھی راجنیتک پاٹیوں میں آپس میں مطبید ہوتا تھا آپسی راجنیتک ٹکراؤ بھی ہوتا تھا پر وہاں کی فوج ان سم ماملوں سے دور رہتی تھی وہ ان پاٹیوں کو آپس میں بیٹھا کر سلح کراتی تھی لیکن اب کی بار وہاں کی سنا برطمان پردھان منتری ایمان خان نیا جی کا پکچھ لینا شروع کر دیا ہے اسی کارڑ اب بیرودھی دلوں کے نیشانے پر سنا بھی ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے جس سے سنا بھی ڈری ہوئی ہے اب سنا نے اسے بھارت کا کیا کرائے یا دوسرے سبدوں میں پردھان منتری نریندر موڈی اجیت ڈوبھال کی لڑنیتی بھی کہہ رہی ہے کہ یا ملک کو یا پاکیتان کو باتنے کی ساجیس ہو رہی ہے تاکہ وہاں کی جنتہ کو ساندھ کرائے جا سکے آئیے سنتے ہیں آگے ہم بات کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر ایمینار کی انٹرویو کی جس پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات چیت کی ہے کہ وہ اس وقت جو دشمن ملک کا ایجنڈ ہے اس پر کام کر رہے ہیں اور بھارت کی باقاعدہ انہیں مدد حاصل ہے بنگلہ دیش کے وقت انہوں نے کہا اگر مجھے حکومت نہیں مرتی ہے بھار میں جائے ملک آدھا ہو جائے یہی ایک ان لوگوں میں دماغ میں ہے اگر میں کیا آپ آپ کے خیال میں کوئی ایسا وقت ہے جو اس سے زیادہ دینجرس ہو سکتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ پاکستان اور انڈیا کا ساتھ ایزنٹ ایٹ لائکلی کیا آپ نہیں سمجھتے یہ ہونے والا ہے بہت لوگ کہہ رہے ہیں نیوٹرل لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت چھڑ سکتا ہے اور کہتے ہوگا اور میں بھی سمجھتا ہوں جنگ ہوگا اور میں ہر وقت یہ کہتا رہا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے جو حرکتیں ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پہ کوئی سسپیشن نہیں آتا شک نہیں پڑتا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے بلکل میں مانتا ہوں اور ایویڈنس ویٹی ایویڈنس ہونا چاہیے ہندوستان کا وربل سپورٹ کافی نہیں ہے مٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے ہندوستان کو اگر یہ ایک سازش ہے تو کنسپیریسی کا بھی کوئی مٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے یہ نہیں جیسے نواز شریف کہتا تھا بے نظیر کے بارے میں کہ یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے ہم وہ سب نہیں کرنا چاہتے مگر یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ یہ آدمی اس وقت ایسے حرکتیں کرنا لگتا ایسا ہے کہ صرف اور صرف دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس ملک کی کہ ایک شہزادہ بیٹھا ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں فوج کے خلاف مجیب الرحمن تو اس کے سامنے بچہ ہے جتنا عمران خان نے فوج کے خلاف کہا ہے پاکستانی فوج کی تزہیر کی ہے اور صرف پاکستان میں بیٹھ کے نہیں انڈیا جیسے ملک میں بیٹھ کے آئی ایس آئی کے بارے میں اور برطانیہ میں بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے فرم لیبلنگ ڈیم ایس جنہوں نے کیا بمباری کیا اپنے عوام پر اور دوسری بات یہ ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد عمران خان نیمڈ اپ سٹنگ برگیڈیر نام لے کے اور کیانی صاحب کو بلیم کر کے کہ جی یہ دھاندلی میں انوالٹ تھے چیف جسٹس کو بلیم کر کے کہ ان کو شرم آنی چاہیے میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو کوئی نیشن سکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی یا کوئی کنسرن شو کتا تھا ہاں لائٹلی آپ نے ضرور کیا ہوگا but not in the manner جب جب عمران خان کی پوری بھری ہے اسٹری and پھر میں آپ کو چیلنج بھی کروں گا آپ ایک پروگرام کریں اور میں آپ کو ساری ٹیپیں دوں گا اور آپ چلائیں عمران خان کی پھر میں کہوں گا کہ جی ٹھیک ہے we are on the wrong but یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو شہزادے کے طور پر ٹریٹ کریں even as a sitting prime minister goes to the parliament involves اسامہ بن لادن ایک سیکنڈ اسامہ بن لادن کو وہ شہید کہتا ہے وہ نیوانک میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ القاعدہ کو پاکستان کی فوج نے train کہتا ہے as a prime minister کچھ نہیں ہوتا جنرالی بھی میرا خلا ان کو تو یاد نہیں ہوتا عمران خان آپ کی بات نے then i have to go to mother آپ کی بات نے مجھے وہ تقریر بھی یاد کروا دی جو میاں صاحب نے کشپیر میں کی تھی نیلم ویلی میں جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ کارگل میں پاکستانی فوج نے جو کاروائی کی اس پہ جونسہ ہے وہ کمر کے اندر ہنجر گھوم دیا میں اور واشپاہی صاحب جونسہ ایک نئی ہسٹری لکھ رہے تھے اب پورے انڈین میڈیا نے پھر انٹرنیشنلی یہ کہا کہ پرائم میریسٹر نے خود ایڈبٹ کیا ہے یار آپ دیکھیں مالک ایک لازٹ کمنٹ ہے سب نے اپنا اپنا حصہ مالک مالک سر مالک لازٹ کمنٹ ہے آگے چلیں آگے چلیں یہ پہلی چیز یہ ہے کہ رائٹ اور رونگ ہمیں پہلے ڈیٹرمن کرنا ہے اپنے ملک میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ کہنے سے ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے دشمنوں کو جب سبل ڈسیبیڈینس عمران نے سٹارٹ کی تھی تو ہمارے دشمنوں کو ہی فائدہ ہوا تھا جب وہ آئی ایم ایف لیٹر لکھ رہے تھے جب وہ بلز نہ پے کرنے کی ڈیوٹیز نہ پے کرنے کی پی ٹی وی پر حملے کی تو کیا انڈیا کو نقصان ہو رہا تھا یا فائدہ ہو رہا تھا اگر آج ہم نے کہا کہ نیوٹرالیٹی سب نیوٹرل ہو جائیں اس میں کیا غرابی ہے کیونکہ میں تو آج یہ بھی خبر دیکھ رہی تھی کہ جو عدالت نے ناقابل زمانت نون بیلیبل وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں ان کی ابھی تک وہاں پہ ریسیو نہیں وہ کروا پا رہے اگرچہ ہم نے وہاں پہ بریٹش گورنمنٹ کو بھی لیٹر لکھا سپیشلی ان سے بھی کہا کہ کروا رہے ہیں کیسے لائیں گے ہم انہیں دیکھئے آپ مہربانی سے مہربانی سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ریسیو نہیں کروا رہے ہیں سب کو پتا ہے دنیا کو پتا ہے کہ وارنٹ سرب ہونا ہے اور وارنٹ کو وہ سرب نہیں کرنے دے رہا ہے تو ریسیوٹ ویسیوٹ کی یہ چھوٹی باتیں آپ بھول جائیں میں آپ کو دو تین چیز بتاتا ہوں بڑی ضروری ہے ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا خیال یہ ہے کہ بریٹش گورنمنٹ کوپریٹ کرے گی یہ پریتھی پٹیل نام سنا ہے پریتھی پٹیل وہ لنڈن انگلنڈ کی انٹیریا منسٹر ہے وہ کدھر کی ہے انڈیا کی ہے وہ دوسرا اٹرنی جنرل اس کے میں نہیں کہتا کہ وہ بائست ہیں وہ بریٹش ہو گئے ہیں بلکل صحیح ہے مگر تھوڑا سا بھی اگر کچھ گنجائش ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہندوستان کی بات کی سننے کی کوشش کریں گے اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس سے پہلے اگر یہ پوزیشن جو اس وقت نواز شریف لے رہے ہیں یہ پوزیشن ایک زمانے میں بینظیر بھٹو صاحبہ سے میں نے پوچھا تھا جب ایٹی ایٹ سکس میں آئی تھی ایک یوچ کراؤڈ تھا ایٹی ایٹ میں پھر آئی جائے بنی میں نے پوچھا آپ نے کمپرومائز کیوں کیا جب گرنمنٹ آپ کی مجوریٹی آ گئی تھی لیکن آپ کو کنڈیشنز ماننی پڑی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جس اسٹیبلشمنٹ نے میں اپنے والد سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہوں وہ جتنا طاقتور تھا اگر اس کو پھانسی چڑھا دی اسٹیبلشمنٹ میں ہے تو میں تو ایک تو ایک تو بیسی ان ایکسپیرینس ہوں پھر میں ایک عورت ہوں تو میں تو وہ اس کانفلیکٹ میں نہیں جا سکتی اتنی کانفرنٹریشن پہ نہیں جا سکتی میں جی صاحب نے کہا پواہ چودری صاحب ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں نواز شریف کے مستقبل کے حوالے سے اور سپیشلی جو ان کے بارے میں سیریس سٹیٹمنٹ دیا ہے پرائم نیسٹر صاحب نے سب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف ان کی تقاریر کی وجہ سے آپ لوگوں کو ایسا بیانیاں ان کا لگ رہے ہیں یا کوئی ایسے ثبوت بھی ہاتھ لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے پرائم نیسٹر صاحب بہت زیادہ سیریس ایسے شکلے کے ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو ناریٹیو وہ بیانیاں جو بنا رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج کو ڈریکٹ تارگیٹ کر رہے ہیں اور فوج کو تارگیٹ کرنا جو ہے وہ اور باہر جو ہے وہ کس کا یہ مفاد ہے تو یہ مفاد ہندوستان کی اور تو کسی کا مفاد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جب ان کا بیانیاں اس سے ملتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ جو ہندوستان کا جو سوشل میڈیا ہے وہاں کا جو فارمل میڈیا ہے وہ کس طرح سے سپورٹ دے رہا ہے مریم نواز اور نواز شریف کس بیانیاں کو تو جب وہ آپ کے سامنے ہے چیز پر آپ کیا کہیں یہ نہیں یہ اس کا نہیں ہے کیا دوہزار تیرہ کے الیکشن مینج نہیں تھے کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن مینج نہیں تھے کیا کیا یہاں آپ پوچھے نا یہاں کے ایمکیویم والوں سے پوچھیں پرائیوٹلی پی ایس پی والوں سے پوچھیں کس طریقے سے بلا کے بلا کے کیا کہا جاتا تھا ان کو اور کون کہتا تھا کیا ان کا یہ لیگل کونسٹیٹویشنل رائٹ تھا بلا کر کہنے کا کہ آپ کہاں جائیں کہاں نہیں جائیں اگر اتنے میسیب لی رگ تھے اتنے میسیب لی بزر رگ تھے تو ہمیں پی ایم ایل این وغیرہ کی الیکشن پرڈکشنز کیوں نہیں نظر آئیں میں چیلنج کرتے ہوئے ان ریلیزرڈز کو میں میں رگ نہیں کہہ رہا دیکھیں پاکستان میں مالک الیکشن رگ نہیں ہوتے مینجڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ کی فارمیشن سے لے کے الیکشن تک چیزیں مینجڈ ہوئی ہیں نا چیزیں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پولنگ بیلڈ باکس اٹھا کے لے جائے گئے ایسا نہیں ہوا آپ الیکشن سے پہلے کی ایکٹیوٹیز دیکھ لیں آپ الیکشن کے بعد کی ایکٹیوٹیز دیکھ لیں پاکستان کا جنم ہی دو قومی نجریہ پر ہوا تھا تاعت پر ہندو اور مسلمان دو قومے ہیں جو کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اس کے بعد جب سے پاکستان الگ دیش بنا تب سے وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بھارت دشمن نمبر ایک ہے جب انہیں سو اکھتر میں بانگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو کر بنا تب بھی پاکستان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر دو قومی نجریہ صحیح تھا تو پھر بانگلہ دیش کیوں بنا کیونکہ پاکستان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں سڑکوں پر آنا شروع کر دیتے ہیں تو انہیں بھارت کا ڈر وہاں کی سینہ اور راجنیتہ دکھا کر چپ کرا دیتے ہیں کہ بھارت حملہ کر دے گا اس لیے ایک جوٹو دا بنائے رکھنا جروری ہے اگر اسے بھی بات نہیں بنی تو اس اندولن میں سامل نتاؤں کو چنچن کر اٹھا لیا جاتا ہے یا دیش کا گدار گھوشت کر دیا جاتا ہے اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے